پچھے دنوں کی بات ہے کہ ایک سٹوڈنٹ نے مجھ سے رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ ہمزہ بھائی یوکے سے یورپ جانا ہے میں نے کہا اپنا بی آر پی مجھے بیجو تو میں پروسس کر دیتا ہوں اس نے بی آر پی بیجا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ بندہ کون سے ویزے کے اوپر ہے میں نے اسے پوچھا آپ کون سے ویزے کے اوپر اس نے بتایا کہ میں شارٹ ٹرم سٹیڈی ویزے کے اوپر ہوں میں ای ای سو ایل کی اوپر آیا ہوں میں نے کہا یہ کیا بلا ہوتی ہے اس کے بعد میں نے ریالائز کیا کہ بہت سارے سٹوڈنٹس اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ای ای سو ایل کے بارے میں ہمزہ بھائی گائیڈ کریں میں نے اس سے تھوڑی سی مزید انفرمیشن لی تو مجھے سمجھ لگا کہ یہ شارٹ ٹرم سٹیڈی ویزا کم پیسوں میں یوکے آنے کا ایک طریقہ ہے شارٹ ٹرم سٹیڈی ویزا تو یہ کیا ہوتا ہے اس کی کیا الیجیبیلیٹی ریکوائرمنٹس ہیں بہت زیادہ نہیں ہوتی یہ پیسے کم ہوتے ہیں یا ان کا مقصد جو ہے وہ ایک دفعہ یہاں پہ آگے تھوڑا بہت آگے بیچے موف کرنا ہوتا ہے ان کے لیے یہ کٹیگری بہتر ثابت ہو سکتی ہے اب یہ ای 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 سو ایل ویزا ہوتا کیا ہے یہ بسیکلی شارٹ ٹرم سٹیڈی ویزا وہ لوگ جو یوکے آنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس بجٹ نہیں ہے ایجوکیشن اتنی زیادہ نہیں ہے یعنی انہوں نے بیچلرز ماسٹرز نہیں کیا ہوا اس کے باوجود وہ یوکے آنا چاہتے ہیں شارٹ ٹرم سٹیڈی ویزے کے اوپر تب وہ آ سکتے ہیں اس کی الیجیبیلیٹی ریکوائرمنٹ کیا ہے سب سے پہلے تو آپ کو اس کی الیجیبیلیٹی ریکوائرمنٹ یوکے گورنمنٹ کی ہوم آفیس سے دکھاتے ہیں اب اس ویزے کے لیے آپ کو کسی کالج میں ایڈمیشن لینا پڑے گا آپ کو ایک شارٹ ٹرم کورس کے اندر اور تقریباً سیون ہنڈرڈ پاؤنڈ آپ نے جو ہے وہ ہیلتھ انشورنس پے کرنی ہے کیونکہ یہ شارٹ ٹرم سٹیڈی ویزے ہے تو اس کی ڈیوریشن گیارہ منت سے زیادہ نہیں ہوگی یعنی اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ ایک سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی گیارہ منت تک ہو سکتی ہے اور آپ کو ایک مہینہ ایکسٹرا ویزے ملے گا یعنی اگر آپ کا کورس جو ہے وہ چھے مہینے کا ہے تو آپ کو سات مہینے کا ویزے ملے گا اور اگر آپ کو آٹھ مہینے کا آپ کا کورس ہے تو آپ کو نو مہینے کا ویزے ملے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کی ٹوٹل آپ کے پاس کاسٹ تقریباً 200 پاؤنڈ پاؤنڈ پلس آپ کی جو ہیلتھ انشورنس ہے وہ یہ تو امبیسی کی فیس ہے اب جو بھی یونیورسٹی جو بھی کالج جو بھی انسٹیٹیوٹ آپ کو یہ کورس پروائیڈ کر رہا ہے اس کی فیس جو ہے وہ آپ نے الگ سے اس کالج یونیورسٹی کو آپ نے جو ہے وہ پے کرنی ہوگی اب اس کورس کے اندر آپ آ کے کیا کام کر سکتے ہیں یا نہیں یہ موسٹ امپارٹنڈ کوئسٹن ہے تو یار اس کا جواب دینا اوفیشلی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس ویزے کے اوپر یہاں پہ آ کے آپ لیگلی کوئی بھی کام نہیں کر سکتے یعنی آپ کو ورک الاؤ نہیں ہے کوئی بزنس نہیں کر سکتے آپ اس ویزے کو کسی دوسرے ویزے کے اندر سوچ نہیں کر سکتے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس ویزے سے آپ جو ہے وہ کوئی اور ویزا لے لیں اس میں پی ایس ڈبلیو بھی آپ کو نہیں ملے گا اس میں ڈیپینڈنٹس بھی الاؤ نہیں ہیں یعنی فیملی میمبرز آپ ساتھ نہیں لے سکتے ٹھیک ہے پھر اس ویزے کے بعد ہر صورت آپ کو یہاں سے واپس یا کسی اور کنٹری یا یوکے آپ کو چھوڑنا پڑے گا اس ویزے کے بعد آپ کسی اور ویزے میں چنہی نہیں کر سکتے اسی ریزن کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس ویزے کے بعد یورپ والی سائٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں اس ویزے کا نقصان یہ ہے کہ آپ اس کو سوچ نہیں کر سکتے اس میں کام بھی نہیں کر سکتے لیکن مزے کی بات آپ کو بھی یہ پتہ ہے کہ مجھے بھی یہ پتہ ہے کہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کو ٹونٹی آورز ورک اللاؤ ہوتا ہے لیکن پھر بھی سٹوڈنٹ اچھے پیسے بناتا ہے وہ کیسے بناتا ہے یہ آپ میری بات کا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے اس کے جوکے لیگل ہی نہیں کرنا چاہیے لیکن لوگ جو ہے وہ آگے کرتے ہیں یا لوگ اس ویزے کے ذریعے سے اپنی جرح ہسٹری بناتے ہیں کہ یہاں پہ آگے پھر یہاں سے کسی اور کنٹری بھوک کر گے جو ایک بینیفیشل چیز ہے کیونکہ اگر آپ کے باس بجٹ نہیں ہے آپ جو ہے وہ پاکستان میں آپ کی اسنی تعلیم نہیں ہے آپ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ یوکی آنا چاہ رہے ہیں اب اس ویزے کی ریکوائرمنٹ کیا ہے یعنی آپ کو ایک ایک اکریڈیٹڈ انسٹیٹیوٹ کے اندر ایڈمیشن لینا پڑے گا یعنی جس انسٹیٹیوٹ کو یوکی نے علاو کیا ہے کہ آپ انٹرنیشنل سٹونٹس کو شارٹ ٹام سٹیڈی ویزے کے اوپر بلا سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا اب وہ انسٹیٹیوٹ کون سے ہیں ان کی ایک لسٹ جو ہے وہ میں یہاں بھی اور ڈسکرپشن کے اندر بھی ایک لنک پروائیڈ کروں گا جس کے ذریعے سے آپ کمپلیٹ انسٹیٹیوٹ کی ایک لسٹ دیکھ سکتے ہیں کہ یار یہ یہ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے اندر جو ہے وہ شارٹ ٹام کورسز ہو رہے ہیں جو کہ انگلیش کا کورس ہوتا ہے اب یوکی کے جو اکریڈیٹڈ انسٹیٹیوٹس ہیں جو ویزا دے سکتے ہیں ان کے اندر آپ نے ایڈمیشن لینا ہے ایڈمیشن لینے کے بعد ان کو آپ نے ان کی فی پے کرنی ہے ان کی فی پے کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ ویزے کے لیے اپلائے کر دینا ہے اب ویزے کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں کیا ڈاکومنٹس ہونے چاہیے اس کے علاوہ کیا 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 کیونکہ انگلیش کا آپ کورس کرنے آرہے ہیں تو ڈیفنیٹلی آئیلز تو بالکل نہیں ہوگا کیونکہ آئیلز کی تو آپ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہیں ایک آپ نے ٹی بی ٹیسٹ کرانا ہے دوسرا آپ نے اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ آپ نے دکھانا ہے اور تیسرا آپ نے بینک سٹیٹمنٹ شو کرنی ہے اب بینک سٹیٹمنٹ کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے لیونگ ایکسپنس شو کرنے ہیں اتنے مہینے کے جتنے مہینے آپ یوکے میں آئیں گے کیونکہ کی ایک مہینے کی جو لیونگ کاؤسٹ ہے وہ ہے تقریباً ایک ہزار پینٹس پاؤنڈ ٹھیک ہے تو اس حساب سے جو ہے وہ آپ نے اپنے جتنی ڈیوریشن کا آپ کا کورس ہے اتنے مہینے کی آپ نے بینک سٹیٹمنٹ شو کرنی ہے ویزا فائل کرنے سے پہلے فار اگزمپل آپ کا نائن منت کا کورس ہے تو آپ نے نائن تھاؤزین ٹو ہنڈڈ سیون پاؤنڈ اپنے لیونگ ایکسپنس اپنے بینک کے اندر شو کرنے ہیں کہ میرے پاس پیسے ہیں کہ میں ان کے ذریعے سے یوکے میں سٹے کر سکتا ہوں آپ کا پاسپورٹ آپ کا جو ایڈمیشن لیٹر ہے جو آپ نے فیس وغیرہ جمع کر رہی ہے وہ آپ کی یہ بینک سٹیٹمنٹ اور چوتھی چیز آپ نے یہاں پہ کوئی لیونگ ارینجمنٹ کرنی ہے یعنی آپ فار اگزمپل کالج کے قریب کہیں پہ آپ کا جو ہے وہ کوئی اکوموڈیشن آپ نے ڈونڈیا ہے یا کسی سے بات کیا ہے یا کہیں پہ آپ نے اکوموڈیشن بک کیا ہے آپ نے ان کو پیہ نہیں کرنا کچھ بھی ان کو پیہ نہیں کرنا جب تک آپ کا ویزا نہیں لگتا صرف وہ پروف لے کے آپ نے جو ہے وہ ویزا فائل کر دینا اور ویزا فائل کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ تین ہفتے ویٹ کرنا ہے تین ہفتوں کے اندر اندر اس کا آپ کو رسپونس آ جائے گا یہ پروسس بہت ہی آسان ہے اس میں کوئی مشکل پروسس نہیں ہے ٹھیک ہے اب انسٹیٹیوٹ کی لسٹ میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے آپ وہاں پہ جا کے انسٹیٹیوٹس میں اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو کوئی انسٹیٹیوٹ اسپٹ کرتا ہے اس کا کورس اپلائی کریں ان کی جو ایڈمیشن کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کریں ایڈمیشن ہو تو ویزا فائل کر دیں اب لے دے کے بات یہ ہے کہ اس ویزے کے اپنے فائدے ہیں اس کے اپنے نقصان ہیں سب سے بڑا اس کا نقصان یہ ہے جو بڑا ڈینجرس قسم کہہ وہ یہ ہے کہ اس کی ویزا ریشو اتنی اچھی نہیں ہے اگر آپ ان کو پیسہ دیں گے تو یہ آپ کو ویزا دیں گے اگر آپ ان کو کم پیسہ دیں گے تو یہ آپ سے ہزاروں سوال پوچھیں گے اس ریزن کی وجہ سے اس کی ویزا ریشو ففٹی ففٹی ہے کہ آپ کا ویزا لگ بھی سکتا ہے آپ کا ویزا نہیں بھی لگ سکتا ہے لیکن ایک بندہ ہے اس کے لئے کوئی آپشن یہ اور نہیں ہے تو پھر اس کے لئے آپشن یہی ہے دوسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کے اندر لیگلی اس طرح ورک لاؤ نہیں ہے آپ اس کو کسی اور ویزا میں سوچ نہیں کر سکتے تو شارٹ ٹام کے لئے یوکی آنے کے لئے تو ٹھیک ہے لیکن لونگ ٹائم میں اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے لونگ ٹائم میں بینیفیشل یہ ہے اگر آپ لیجیبل ہیں تو آپ بیچلرز میں آئیں آپ ماسٹرز میں آئیں تاکہ آپ کو پی ایس ڈبلیو ملے پی ایس ڈبلیو ملے گا تو آپ جو ہے وہ اس کے اندر سے کمائیں گے اپنے جو ہے وہ جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ آپ ریٹرن کریں گے پھر آپ ورگ ویزے کے اوپر جائیں گے پی آر لیں گے تو اس ویزے کا صرف اور صرف یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں اور پھر یہاں سے اور کسی کنٹری میں موو کر جائیں لیکن اس ویزے کے اوپر پرمنٹلی یہاں پہ سٹے کرنا الموسٹ امپوسیبل ہے تو ایسے لوگ جو سٹڈی ویزے کے اوپر یوکی آنا چاہتے ہیں اس ویزے کے علاوہ یعنی کوئی سٹوڈنٹ بیچلر کرنے آنا چاہتا ہے ماسٹر کرنے آنا چاہتا ہے تو وہ میری ٹیم کے ذریعے سے بھی یوکی آ سکتا ہے الحمدللہ ہمارے بہت سارے بیچلر اور ماسٹر کے سٹوڈنٹ جو ہے وہ یوکی آ لڈی پہنچ چکے ہیں کچھ جو ہے وہ ابھی سبتمبر انٹیک میں آ رہے ہیں ان کے ویزاز بھی لگ رہے ہیں بہت جلدی جو ہے جو میری سٹوڈنٹس یوکی میں آئیں گے ان کے ہم انٹرویوز بھی کنڈکٹ کریں گے کہ ان کا پروسس کیسا رہا کیا وہ سموتلی آئے اور یہاں پہ ان کو جابز وغیرہ میں بھی اکوموڈیشن میں بھی باقی ساری چیزوں میں ہماری میکسیمم جو ہے اپنے سٹوڈنٹس کو سپورٹ رہے گی تو اگر آپ بھی یوکی آنا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر آپ کو میرا نمبر نظر آ رہا ہوگا آپ اس کے اوپر اپنی سی وی بیجیں میری ٹیم آپ کو 24 آورز کے اندر کنڈکٹ کرے گی اور آپ کو میکسیمم فری آف کاسٹ یوکی بلانے کے لیے میکسیمم جو ہے وہ سپورٹ اور ہیلپ کرے گی بہت شکریہ اپنے خیال لکھئے گا خدا فیس